اس سارے رشتے ہم دفنے کرتے ہیں نہ اس پریوار کی کسی بھی پوجہ میں ہمیں شامل ہونے کا دیکھتے ہیں تم سے اور اس پریوار سے اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا کہاں ہے وہ پلیس اسے بلا دو اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے بہت خوشش کی ہم نے سچ میں بہت خوشش کی مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں نامسل خدان کی کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میسٹر گریوال کہیں گی میسٹر گریوال سے کہ اب چون کے ویان واپس آ گیا ہے اور ہم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ ویان کو قطع کی ہی لائف میں ہونا چاہیے یا یہ پھر ہم ان کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے جس پر میسٹر گریوال کہتے ہیں کہ تم بھی کیسے بچوں لی باتیں کرتی ہو اگر ویان واپس آیا ہے تو اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اب قطع کی سگائی ہو چکی ہے راگف کے ساتھ اور اب میں کبھی بھی اس سگائی کو نہیں ختم ہونے دوں گا اور اس چیز کے لیے تو ہمارا پیارا عارف بھی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ ہم اس کی دوبارہ سے لائف کو مشکل میں ڈالیں اور اس کو پھر سے اسی ٹراما میں گزرنے دیں جس پر وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم ماں باپ کی حیثے سے سوچیں تو اگر ہماری بیٹی ہوتی اور وہ اس طرح کے کسی قرب میں ہوتی تو ہم اس کے لیے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں تم اپنی بات بند کرو